سرگرمی سرگرمی نمبر ایک ہے جی تو پیارے بچوں یہ کیا ہے کیا آپ مجھے بتائیں گے یہ کیا ہے یہ رکشہ ہے یہ رکشہ ہے جی اسے رکشہ کہتے ہیں تو پیارے بچوں مجھے بتائیں یہ کیا ہے یہ ہتھوڑی ہے اور ہتھوڑی سے کیا کرتے ہیں کیل کو ٹھوکتے ہیں یہ ہتھوڑی ہے جی تو یہ کیا ہے یہ ایک درخت ہے یہ دیکھئے یہ ایک درخت ہے تو پیارے بچوں یہ کیا ہے یہ دبل روٹی سے بنا ہوا ایک سینڈویچ ہے یہ دبل روٹی سے بنا ہوا ایک سینڈویچ ہے یہ سینڈویچ ہے اور یہ کیا ہے یہ زرافہ ہے کہ زیبرا ہے بتائیے یہ زرافہ ہے یا زیبرا ہے جی یہ زیبرا ہے یہ زیبرا ہے چلیں تو پیارے بچوں میرے پاس کچھ حروف ہیں جنہیں ہم باترتیب ان کے ساتھ یعنی جو ہمارے پاس تصویریں ہیں ان کے ساتھ ہم رکھیں گے اور ان کی شروع کی آوازوں کو دیکھیں گے جی تو چلیے یہ کون کون سے حروف ہیں یہ دال ہے یہ دال ہے اور یہ یہ کون سا ہے یہ ڈال ہے یہ رے ہے یہ لے ہے اور یہ زے ہے جی تو پیارے بچوں مجھے بتائیے کہ درخت کی شروع کی آواز کیا ہے درخت کی شروع کی آواز کیا ہے درخت کی شروع کی آواز دہ ہے درخت درخت تو ہم ان میں سے دہ کو ڈون لیں گے دہ کون سا ہے جی یہ رہا دہ اسے درخت کے ساتھ رکھتیں گے یعنی دہ سے درخت آگے ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے جی یہ ڈبل روٹی ہے یہ ڈبل روٹی ہے اور ڈبل روٹی کی شروع کی آواز کیا ہے جی ڈ ہے تو پیارے بچوں مجھے بتائیے ان میں سے ڈ کون سا ہے کیا یہ ڈ ہے یا یہ ڈ ہے جی یہ ڈ ہے چلیں تو اسے رکھتے ہیں ڈ ڈبل روٹی ڈ ڈبل روٹی تو پیارے بچوں مجھے بتائیے یہ کیا ہے یہ 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 رکھشا ہے تو مجھے بتائیے کہ رکھشے کی شروع کی آواز کیا ہے جی را ہے تو مجھے بتائیے ان میں سے را کون سا ہے یہ را را تو اسے رکھشے کے ساتھ رکھیں گے بہت خوب اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ہتھوڑی ہے یہ کیا ہے یہ ہتھوڑی ہے اور ہتھوڑی کی شروع کی آواز تو ہے ہے لیکن ہتھوڑی کے درمیان میں ڈ آ رہا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی درمیان کی آواز کا دوننا ہے ہتھوڑی تو ہتھوڑی کی درمیان کی آواز کون سی ہے کیا زہ ہے یا را ہے جی را ہے ہتھوڑی آگے ہمارے پاس یہ کون سا جانور ہے یہ والا جانور کون سا ہے جی یہ زیپرا ہے یہ زیپرا ہے اور زیپرے کی شروع کی آواز کیا ہے جی زہ ہے اور میرے پاس صرف ایک ہی حرف پچھا ہے سو اسے میں زیپرے کے ساتھ رکھوں گی یعنی کہ یہ زیپرا ہے یہ زیپرا ہے چلے اب اسے ہی دفعہ پڑھتے ہیں د درخت را رکشا را رکشا را را ترمیان میں آتا ہے ہتھوڑی د دھبل روٹی اور زیپرا یعنی اب بہترطی پڑھتے ہیں د درخت د دبل روٹی را رکشا را تھوڑی زیپرا بہت اچھے چلیں تو اب ہم دوسری سرگرمی کی جانب جاتے ہیں مطلب کہ دو حرفی اور تین حرفی الفاظ کو بناتے ہیں تو پیارے بچھو اب ہم کیا کریں گے دو حرفی الفاظ یعنی دال کی خامدان سے دو حرفی الفاظ بنائیں گے ہمارے پاس یہاں پر دال ہے یہ کیا ہے دال ہے دال کے ساتھ علیف 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 کو ملانے سے دال کے ساتھ علیف کو ملانے سے ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو الفاظ آتا ہے وہ ہے دال کو کیا کہتے ہیں دال کی آواز کیا ہے د اور علیف کی د د د د یعنی دال علیف د د د دال علیف د اسی طرح دال کی جگہ پر جب ہم ڈال کو رکھتے ہیں یعنی ڈال ڈال کی آواز د ہے ڈال کی آواز د ہے اور اور علیف کی اسی طرح جب ہم ڈے کو ہٹا دیتے ہیں اور ڈے کی جگہ ڈا کو رکھتے ہیں یعنی یہ ڈے ہے اور ڈے کی آواز ڈا ہے جب ہم ڈا کو علیف کے ساتھ یعنی ڈے کو علیف کے ساتھ ڈا کو آ کے ساتھ ملاتے ہیں تو جو ہمارے پاس لفظ بن کراتا ہے وہ ہے ڈا ڈا ڈے علیف ڈا 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 ڈے علیف ڈا اسی طرح جب ہم ڈے کو ہٹا دیتے ہیں یعنی ڈے کو جس کی آواز ڈا ہے اسے ہٹا دینے سے جب ہم ڈے کو رکھتے ہیں ڈے جس کی آواز ڈا ہے اس ڈے کی آواز کیا ہے یہ ڈا ہے ڈا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے جب ہم ڈا کے ساتھ علیف یعنی ڈا 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 کو ایک ساتھ لکھیں گے یا ملا کر لکھیں گے تو ہمارے پاس جو لفظ آتا ہے وہ ہے ڈا ڈا یعنی ڈا 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 جب ہم لکھیں گے تو انہیں ہم لیدہ لیدہ یا زیادہ کھلی جگہ پر نہیں لکھیں گے تاکہ پڑھنے میں دشواری ہو اس لئے ان دونوں کو اکٹھا لکھا جاتا ہے یعنی پھر ان دونوں کو جوڑنے کے بعد ان دونوں کے ٹائیک جو ایک لے یہ ہے اور ایک یہ یہ دو نہیں رہتے بلکہ یہ ایک میں ہی بدل جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کیا میرے پاس زا زا اے کی پیج پہ اے کی صفحے پہ لکھا ہے جی اسی طرح آپ نے جب اسے لکھنا ہے تو اسی طرح جوڑ کر لکھنا ہے تو یہ زی علیم ز زا ز زا ز بہت اچھے چلیں اب ایک ساتھ آپ میرے میرے ساتھ مل کر سارے جتنے بھی ہم نے دال سے دو حرفی حرفاظ بنایں ان کو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے د ت یہ کیا ہے شابش د ت تو یہ کیا ہے یہ د ا د د ا د اور یہ کونسا لفظ ہے جی ر ر ر اسے ر کہتے ہیں دونوں کے ملنے سے ایک نیا الفاظ بنا ر اسی طرح یہ ر ہے ر ر اور جب علیف دونوں دوست بن جاتے ہیں تو یہ ر کہلاتے ہیں اسی طرح یہ ز اور علیف یعنی ز از ز از ان سب نے جتنے بھی ہم نے حروف پڑے یا لفظ بنائے انہوں نے کس سے دوستی کی علیف سے جی پیارے بچو چلیں اب کتاب کی جانے پڑتے ہیں اور مزید بہت سے ایکٹیوٹی کتاب میں سے کرتے ہیں جی تو پیارے بچو آپ بھی میرے ساتھ صفحہ نمبر سن تالیس کو دیکھئے اس میں آج ہمارے لئے بہت ہی اچھی سی سرکرمی ہے جی یہ صفحہ نمبر سن تالیس ہے اور صفحہ نمبر سن تالیس پر آج جو ہمارے لئے کام ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے جی آج ہم نے اس میں کیا کرنا ہے دو کام کرنے ہیں پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے پڑھنا ہے اور پھر ملانا ہے جی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے اور ملانا ہے یعنی پڑھئے ملائے گے حروف کو درست تصویر سے ملانا ہے ان حروف کو کن حروف کو ان حروف کو دال د رے زے ز کو کیا کرنا ہے ان تصویروں سے ملانا ہے جی یہ ان تصویروں سے ملانا ہے چلیں تو ملانے کا کام شروع کرتے ہیں جی تو پیارے بچوں ہمار پاس جو پہلا حرف ہے وہ ہے د تو ہم اب دیکھیں گے کہ دا سے کون کون سے چیزوں کے نام بنتے ہیں تو ہم ساتھ ہی ان کو ملاتے جائیں گے چلیں تو پہلے ہے د کیا درجیر کی شروع کی آواز دا ہے بلکل نہیں کیا رسی کی شروع کی آواز دا ہے بلکل بھی نہیں کیا دنبے کی شروع کی آواز دا ہے جی نہیں دنبا ذرا گھر سے سنیے دنبا دنبے کی شروع کی آواز کیا ہے پیارے بچوں دنبے کی شروع کی آواز دا ہے دنبا دنبے کی شروع کی آواز دا ہے اس لئے ہم اسے دا کے ساتھ ملا دیں گے آگے ہمارے پاس جو تصویریں ہیں وہ ہے یہ دوئی ہے لیکن دوئی کی شروع کی آواز دا تو نہیں بلکل دا ہے اسی طرح یہ دوگ دوگی ہے پر دوگ دوگی کی شروع کی آواز بھی دا ہے یہ دروازہ ہے دروازے کی شروع کی آواز دا ہے اس لئے ہم اسے دروازے کو دا کے ساتھ ملائیں گے شاباش چلیں تو آگے دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے کونسا حرف ہے د کونسا ہے د ر اور ز لیکن ہم نے کونسے حرف کو پہلے کرنا ہے د جلیں دا سے ڈونڈتے ہیں یہ رسی ہے رسی کی شروع کی آواز را ہے اور یہ دوگ دوگی ہے دوگ دوگی کی شروع کی آواز دا ہے اس لئے ہم اسے دا کے ساتھ ملا دیں گے یہ زنجیر ہے زنجیر کی شروع کی آواز تو زا ہے اس لئے ہم اسے اس کے ساتھ بلکل نہیں ملائیں گے اور یہ دوئی ہے دوئی کی شروع کی آواز دا ہے اس لئے ہم اسے بھی دا کے ساتھ ملائیں گے آگے ہمارے پاس جو دو حرف ہیں وہ ہے ر اور ز تو ہم پہلے را سے ملائیں گے یہ رسی ہے اور رسی کی شروع کی آواز را ہے اس لئے اسے را سے ملائیں گے یہ زنجیر ہے زنجیر کی شروع کی آواز زا ہے اس لئے اسے اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے یہ روٹی ہے روٹی کی شروع کی آواز را ہے اور یہ زیرا زیرے کی شروع کی آواز زا ہے تو ان میں سے را والی آواز والی کونزی تصویر ہے کیا را سے روٹی بنتی ہے یا زیرا جی روٹی بنتی ہے اس لئے اسے بھی را کے ساتھ ملائیں گے آگے ہمارے پاس جو آخری حرف ہے وہ ہے زا یہ زنجیر ہے اور زنجیر کی شروع کی آواز زا ہے اس لئے اسے زا کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر ایک اور چیز ہے بتائیے بتائیے کونزی یہ زیرا ہے تو زیرے کی شروع کی آواز بھی زا ہے اس لئے اسے بھی ہم زا کے ساتھ ملائیں گے بہت اچھے چلے پیارے بچوں اب ہم اگلے صفحے کی جانب پڑھتے ہیں اگلے صفحے میں جو ہمارے لئے کام ہے وہ ہے پڑھئے لفظ بنائیے اور پینسل پھیرئے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے پڑھنا ہے لفظ بنانا ہے اور پینسل پھیرنی ہے جی تو ہمارا جو کام ہے وہ ہے پڑھئے ملائیے اور لکھئے پہلے ہم نے پڑھنا ہے پھر ملانا ہے اور لکھنا ہے یہ د ہے د ہے ر ہے ر ہے اور ز ہے جی یہ پانچ حروف ہیں چلیں اب اسے ملاتے اور لکھتے ہیں دل 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 کو ملانے سے دل دل بنانا یعنی د د اسی طرح دل 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 بہت اچھے اب رے علیف را 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 رے علیف را کو ملانے سے را را بنا بہت اچھے پہری گڑ آگے بڑھتے ہیں را اڑا کو یعنی رے علیف را کو را اڑا کو ملانے سے را بنا را آڑا را آڑا زی علیف زا کو ملانے سے زا اور زا کو ملانے سے زی علیف زا کو ملانے سے زا بنا زا 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 آگے بڑھئے یہ دل الف دا دل الف دا دونوں کو ملانے سے دا بنا دا 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 کو را را سے ملانے سے دارا بنا یعنی دا ری علیف را دا را دا دا را را دا را آگے ہے دال علف دا کو تا علف دا کے ساتھ ملانے سے داتا بنا یعنی دال علف دا تے علف دا داتا آگے دیکھئے علف مت آ یعنی علف کی آواز علف مت دا کی آواز دو علف کے برابر ہے علف مت دا رے علف را آ را آ رے علف را آ را آ را آ را آ را یعنی علف مت دا رے علف را آ را بے علف با رے علف را بڑا با آ با را آڑا بڑا آگے زہ آزا را آ را زہ را یعنی زے علف زہ رے علف را زہ را چلے تو آگے دیکھتے ہیں یہ دہ آ دا دہ داد دال علف دا 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 JUL دال علف دا 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 د دا دا دی رے علف را زہ راز رہ آ راز راز آگے دیکھئے چے لف چار رے چار چاہ چار رہ چار بے لف بار رے بار بہ بار رہ بار بہت اچھے پیارے بچوں دال کی سرگرمی اور دال کے ہانتان کو ملانے اور اس کی تمام طرح کی سرگرمی مکمل ہوئی ہے آپ بھی اپنے والدین کے ہمراہ سرقاب اردو حروف تحجی زہیرہ الفاظ اور بنیادی الفاظ سازی کی کتاب کو کھولیے اور اچھے طریقے سے پڑھئے اور یاد کیجئے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بیلتا رہے